السلام علیکم ویلکم ٹو آئی 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 سکولز رحیم یا خان کیمپس گریڈ سیون اردو سبق ایک حمد کتاب علم و عدب کتاب علم و عدب صفحہ نمبر دو کھولیں آج آپ سیکھیں گے مشک دو نظم کا مرکزی خیال مرکزی خیال کیا ہوتا ہے کہ یہ نظم کس لیے لکھی گئی تھی جب یہ لکھ رہے تھے تو اس شاعر نے کیا سوچا تھا کہ میں نے یہ نظم کس چیز پر لکھنی ہے اس کی مین تھیم جسے کہتے ہیں مرکزی خیال اس نظم حمد کا مرکزی خیال اپنے الفاظ میں مقتصرا لکھئے یہ نظم کا مرکزی خیال آپ نے اپنی الفاظ میں لکھنا ہے اپنے الفاظ میں جس طرح آپ کو ٹھیک لگے کہ آپ کو نظم پڑھتے ہوئے کیا سمجھ آئے کہ شاعر نے کس طرح لکھا اس کے بارے میں میں آپ کو آئیڈیا دے دیتی ہوں تھوڑا سا ہنٹ مل جائے کہ کس طرح آپ نے لکھنا ہے اس نظم میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی نشانیوں کا ذکر کیا ہے کہ اللہ ہی اس تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے اس نے ہمارے لئے کتنی خوبصورت دنیا بنائی ہے اور بیشمار نعمتیں عطا کی ہیں کائنات کی ہر شئے سے اس کا نور جھلکتا دکھائی دیتا ہے ہر شئے پر اسی کی حکمرانی اور ہر شئے اسی کے نور کی گواہی دیتی ہے یہ مرکزی خیال آپ یاد بھی کر سکتے ہیں لیکن زیادہ اچھی بات ہے کہ آپ اپنے الفاظ میں خود لکھیں مشک دو کاپی پر لکھیں یہ آپ کا گھر کا کام ہے جو آپ نے کرنا ہے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا